بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز انفو استاد یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے خوش شامدید دوستو جیسے کہ ہم اس سٹی جنرل کا مغزشتہ پیپر سولف کر رہے تھے بیس مارچ دوہزار اکیس کو یہ پیپر ہو چکا ہے ایٹا کی جانب سے اور آج اسی پیپر کے حوالے سے آخری پارٹ یعنی پارٹ فائف ہے اور اس میں انشاءاللہ اس پیپر کو ہم فنش کر لیں گے ایٹی وائن سے لے کر ہنڈر تک ایم سی پارٹ میں سولف کریں گے سو آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کے کریکشن کی طرف لے کے چلتا ہوں سیونٹی ون کوسٹن ہے اس میں ریشو دی گئی تھی ہارس ٹو منٹ ٹھیک ہے ہارس ٹو منٹ کی ریشو ہم نے بتانی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپشن بی کریکٹ آنسر ہے لیکن چونکہ پہلے ہار ہے گھنٹا دن منٹ ہے تو اس میں آپشن اے جو ہے یہ کریکٹ ہے یعنی پہلے گھنٹ آئے گا دن سیکسٹی منٹ سے ہوتے ہیں تو یہ ریشو بن رہی ہے سو آگے بڑھتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ پہلی پر چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل والے آئیکن پر بھی کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کے آپشن کو انیبل کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب کوسٹن نمبر ایٹی ون مدت کی یہ والا جانا اس کی طرفیب صحیح بنے گی she went home and sat on her comfortable old wooden sofa 82 I would relax the role if I were the head of that company اس میں option B correct ہوگا conditional to my sentence ہے 83 I have still dash friends left to approach for help I have still a few friends left to approach for help option A correct ہوگا 84 He said to her which books did you buy from this shop اس میں option C correct ہوگا He asked her which books she had bought from that shop 85 He is endures proved fruitful endures کا مطلب ہوتا ہے دوستو سخت محنت right محنت اور جو محنت کرتا ہے وہ fruitful یعنی پھل پاتا ہے اس کا جو opposite meaning والا word ہوگا اس میں یہ فوٹائل ہوگا فوٹائل آپشن ڈی اور فوٹائل کا مطلب ہوتا ہے بیکار 86 look on my work یہ mighty and despair look on my works یہ mighty and despair یہ کون سا line has been taken کون سی پویم سے یہ line اٹھائی گئی ہے option C ہے اوزیمینڈیس 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 اس پویم سے یہ line اٹھائی گئی ہے option C اس کا correct ہے next My teacher has eyes in the back of her head the given sentence is an example of یہ کون سا sentence کا example ہے option A اس میں correct ہوگا hyperbola right it is it is the example of hyperbola hyperbola is a type of figure of speech in which we exagrate exagrate some statement opinion ideas اور exagrate کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ or I صحیح ہے تو یہ hyperbola کی ایک example ہے 88 حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے یہ الفاظ قرآن پاکی کس صورت میں ہے رستہ ان option میں سے کوئی بھی correct نہیں ہے یہ غالباً یا سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے اور یا جو ہے سورہ اسرا ان دونوں سوروں میں سے کسی ایک کی آیت ہے تو آپ اس کو confirm کر لیجئے گا 89 علی ویڈ ٹوانٹی فائی فائی فائنڈ مور دین اکرام اف ٹوگیدر دی ویڈ ٹوزیرو فائی فائی فائنڈ ویڈ ویڈ اگر دونوں کا ویڈ دو سو پانچ پانچ ہوتا ہے تو اللی کا ویڈ کتنا ہوگا تو اگر ایک سو پندرہ اور نائنٹی کو جمع کر لیں تو یہ دو سو پانچ بن جاتے ہیں سو کریکٹ اوپشن اس میں ایک سو پندرہ ہوگا تو ایک سو پندرہ اللی کا ویڈ ہوگا نائنٹی فور بائی نائن آفر نمبر اس ٹویل یعنی چار بٹن نو حصہ ایک نمبر کا بارہ بنتا ہے وٹ اس دی نمبر تو نمبر کون سا ہوگا نمبر ہوگا جی ٹوانٹی سیون آپشن بیس میں درست جواب ہے اور اس کو یہاں پر میں نے سوال بھی کیا ہوئے ڈسکس کر لیتے ہیں ایک نمبر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک سیل ٹھیک ہے لیتے نمبر اسے ایکس فور بائی نائن ایکس اسے ایکول ٹویل اور فور ایکس اور یہاں پہ نائن اس جگہ پہ آکھے اسے ملٹیپلائی ہو جائے گا ون زیرو ایٹ اور ایکس یہ فور ادھر آکھے ون زیرو ایٹ کو ڈیوائٹ کر دے گا سو ڈیوائٹ کرنے کے بعد ایکس ایکول ٹوینٹی سیون یعنی کٹنے کے بعد فور ٹو زار ایٹ دو بچے گا فور سیون ڈوانٹی ایٹ ٹوینٹی سیون اس کا کریکٹ آنسر آجاتا ہے نیکسٹ ایک آنوے کوسٹن ہے جی بیلی روبن is a یلو کمپاؤن that occurs in the نارمل کٹابولک پاتھ پہ it is اس کا جو رائٹ اپشن اپشن اے ہے بریگ ڈاؤن آف ریڈ بلڈ بریگ نائنٹی تو دی ورڈ رینال is یوز فار آفشن سی اس میں کریکٹ ہے جی کیڈنیز آفشن سی کریکٹ ہے کیڈنیز آفشن تی ہی رویان ان فیڈی لیٹی فائنڈ نو مینشن ان دیس بائیو گرافی ان فیڈی لیٹی کا مطلب ہوتا ہے بدیانتی بے مانی سو اس کا جو اپوزیٹ میننگ والا ورڈ ہوگا وہ لیٹی ہوگا آپشن کریکٹ ہے لیٹی مینز وفاداری نائنٹی فور دیر کیم آباوٹ آر ڈیش ان دی نیگوسی ایشن بیٹوین ان ٹو رائیو گروپ نیگوسی ایشن مبالغی کو کہتے ہیں بات چیت کو تو اس میں جو آپشن ہوگا وہ ڈیڈ لکھ اپشن بی اس کا کریکٹ ہے دیر کیم بیٹوین آر ڈیڈ لکھ ان دی نگوسی ایشن بیٹوین دی ٹو رائیو گروپ نائنٹی فائف دی دیس پیوٹ بیٹوین ان پاکستان کن ان دی بی سیتل تھو نگوسی ایشن ایشن مطلب ہوتا ہے اگزامین نائنٹی سیون ویٹ ایز آک کریکٹر کریکٹر دوستو کسی بھی پلے میں کوئی بھی فرد ہو کوئی بھی پرسن ہو جو اس پلے کا حصہ ہو ایکٹر ہو تو اس کو کریکٹر کا حد جاتا ہے کسی بھی کام میں حصہ لینے والا بندہ اس پلے کا اس موی کا یا اس کا کریکٹر ہوتا ہے 98 who is the poet of victorian age victorian age کا poet کون 3 option b اس پر کریکٹ ہے robert browning robert browning is the poet of victorian age 99 واہد is ڈیش فنیشن سکول next year واہد is intent on finishing school next year that's the last question آج کی ویڈیو اور اس کے ساتھ پیپر finish ہو جائے گا hundred question ہے جی جی آہ آہ you said to him why did you call me names yesterday اس کا جو ڈیریکٹ ہم نے بنانا ہے option c میں correct ہوگا you asked him why he had called you names the previous day so دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اس طرح مزید پاس پیپر کے لیے آپ ہمارا چینل وزیٹ کر لیں کوئی question ہے یا کوئی suggestion ہے تو آپ مجھے comment section میں پوچ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ